آپ سبھی کا گروہ کلاس ہے جے پوری یوٹیوب چینل پر ایک بار سارے ایک زیادہ ویدیارتی ہو لائک اور شیئر کرتے ہیں میرے شاہد جوڑ جا جی ہاں دوست آج اپنے بات کرنے والے ہیں راجستان سرکار کی نوینتم یوجنائیں ہیں فلیکسپ کاری کرم اور اس کا پارٹ ٹو ہے اس سے پہلے کلاس میں آپ کو اپلند کروا چکا ہوں لیکن یہ کلاس شروع کرنے سے پہلے ایک بار سبھی پیارے ویدیارتی ہو کہ میں تو پون انفورمیشن دینا چاہتا ہوں جو بیدیارتی راجستان جیوگروپی کو سوہستیت کرمبت طریقے سے نوینتم جلوں کے ساتھ بلکل ہنڈر پرسنٹ نوینتم جلوں کے ساتھ ایک نوینتم اپ ڈیٹ جکے کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ سارے بیدیارتی آج ہی ڈاؤنلوڈ کریں گرو کلاسے جی یو آر یو گرو کلاسے جے پور موبائل اپلیکیسن اس کو آپ پلی سٹور سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکریپسن میں میں اس کا لنک دے دوں گا آپ چاہیں تو وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور اپنی تیاری گھر بیٹھے سوہستیت کرمبت طریقے سے جاری رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو نئے ویدیارتی ہو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا چلیے کرتے ہیں آج کی کلاس شروع اور ہم بات کر رہے تھے اور آج سب سے پہلے پر بات کریں گے مکھے منتری کسان مطر ارجا یوزنہ ہیڈنگ مناؤ مکھے مکھے منتری کسان کسان مطر ارجا یوزنہ ارجا یوزنہ اب اس کے بارے میں جو مہتپون کنٹینٹس ہیں ان کنٹینٹس کو آپ سمجھنے کی کوشش کر لینا ریکھے ایک بات کو سب سے پہلے بات آپ سے یہ پوچھ لی جائے بھی یا مکھے منتری کسان مطر ارجا یوزنہ اس کی سروعات کبھی جب بھی یوزنہ کی بات آتی ہے تو سب سے ایمپورٹنٹ جو پوائنٹ ہوتا ہے وہی یا تو یہ یوزنہ کی سروعات کبھی یا اس یوزنہ کے لاب کیا کیا ہے ان دو چیزوں پر ویسے فکر سے رہتا ہے تو آپ سب سے پہلے بات کرو گے سروعات کو لے کر تو اس یوزنہ کی سروعات کبھی سترہ جولائی دوہجار اکیس کو سترہ جولائی دوہجار اکیس کو یہ یوزنہ سروع کی گئی تھی اور دوسری مہتو کن بات ہے کہ اس یوزنہ کا سنچالن سنچالن ہے وہ کس کے دوارہ کیا جا رہا ہے تو کیا کہو گے ارجا ویبھاگ دوارہ یا اسٹیٹ اینرڈی ڈپارٹمنٹ راجے ارجا ویبھاگ دوارہ اس کا سنچالن کیا جا رہا ہے دو مہتو کن باتیں اب دیکھو تیسری مہتو کن بات یہ جو یوزنہ ہے نا یہ کس پر کی گئی ہے تو کرسی بلوں پر کیا کہو گے کرسی بجلی بجلی جو بل ہیں ان پر شروع کی گئی ایک منٹ رکھنا کرسی بجلی بل ہیں ان پر کسانوں کو کسانوں کو لاب پہنچانے کے لئے لاب پہنچانے کے لئے اس یوزنہ کی سروعات کی گئی ہے اگلی مہتو کن بات آپ سے پوچھیں کہ یہ اس یوزنہ کی سروعات ہے اس کے تحت کیا لاب ملے گا تو کیا کہو گے ایک ہجار روپے پریتی مہا ایک ہجار روپے پریتی مہا سرکار دوارہ سرکار دوارہ کسانوں کو اندان راسی دی جائے گی بل میں اندان راسی دی جائے گی بل میں یعنی کہ ایک ہجار روپے کی پرتما چھوٹ دی جائے گی یعنی کہ سال میں یعنی کہ ورس میں ادک تم بارہ ہجار روپے کی کرسی بجلی بلوں میں چھوٹ دی جائے گی یہ اس کا مہت خون ادیس سے دھیان رکھنا ہے یہ پوچھے گا کہ مکہ منتری کسان مطر یوجنا کے تحت کسانوں کے کرسی بجلی بل میں پرتی مہاں کتنے روپے کا اندان راستی دی جائے گی تو پرتی مہاں پوچھے تو ایک ہزار روپے لیکن اسی بات کو ایک سال پہ لے جائے گی ورس میں عدیق تم کتنے روپے کا اندان راستی دی جائے گی تو ورس میں عدیق تم بارہ ہزار روپے کی کلیر ہے چلو نیکسٹ ایک اور مہتبون یوجنا کو لے کر اپنے بات کرتے ہیں اور وہ یوجنا ہے اندرا رسوئی یوجنا اور اس میں دو تین چیزیں سمجھنے کی کوشش کرنا آپ کس کی بات کریں گے اندرا اندرا رسوئی یوجنا اندرا رسوئی یوجنا سب سے پہلی بات پوچھے بھئی ہے اس کی سروعات کا وہی ہے سروعات کا وہی ہے تو آپ کیا کہو گے بیس اگست دوہجار بیس کو بیس اگست دوہجار بیس کو اس کی سروعات ہوئی تھی اور اس کا جو سنچالن ہے سنچالن ہے وہ کس کے دوارہ کیا جا رہا ہے تو کیا کہو گے سوایت ساسن دوارہ بیس اگست دوہجار بیس اگست دوارہ ہیت نہیں ہے جو اندرہ رسوئی یوجنا سنچالن کرنے والے ان کو انودان راسی ہے وہ سرکار دوارہ کتنی دی جاتی ہے سرکار دوارہ کتنی دی جاتی ہے تو کیا کہو گے سترہ روپے سترہ روپے انودان راسی سرکار دے دیتی ہے پلس میں آٹھ روپے بوجن کھانے والا دیتا ہے یعنی کہ اندرہ رسوئی یوجنا سنچالکوں کو ایک تھالی پر کتنے روپے ملتے ہیں 25 روپے ملتے ہیں آپ سے اسے پوچھ لے بھی ایک تھالی پر کل کتنے روپے ملتے ہیں اندرہ رسوئی سنچالکوں کو تو کیا کہو گے 25 روپے ملتے ہیں پھر آپ سے پوچھ لے یہ 25 روپے آپ نے کہاں سے ہیں تو 8 روپے تو پرٹیکولر جو بھی ویکتی کھانا کھانے آ رہا وہ دے رہا ہے 17 روپے پر تھالی ہے وہ گورنمنٹ ہے وہ انودان راسی کے روپ میں دے رہی ہے اس طرح سے 17 روپے گورنمنٹ کے پاس سے آگے 8 روپے کھانے والے کے پاس سے آگے ٹوٹل کتنے ہو گئے 25 روپے یہ دھیان رکھنا ہے اور کل 870 سنچالک 870 رسوئی سنچالک جن کو بڑھا کر 1000 رسوئی کرنے کا لقصے تیہ کیا گیا گورنمنٹ دوارہ کی کتنی رسوئیاں سنچالک کریں گے 1000 اسی میں ایک اور مہتوپون بات میں جوڑ دیتا ہوں آپ کے سامنے اور وہ مہتوپون بات کیا ہے ابھی حالی میں یعنی کہ شپٹمبر 2023 میں گرامین اندرہ رسوئی یوجنہ کی بھی شروعات کی گئی تو یہ بھی ایک important point ہے اس کا heading مناؤ گرامین اندرہ رسوئی یوجنہ اس کے بات کرنا ہوں مہتوپون بات کرنا ہوں شپٹمبر 2023 اور اس کے تحت گاؤں میں ایسے گریب لوگ جن کے وہ بوجن اپلد نہیں ہو رہا ہوں ان کو بھی آٹھ روپے میں اندرہ رسوئی یوجنہ کے تحت بوجن اپلد کروایا جائے گا اور یہ جو گرامین اندرہ رسوئی یوجنہ ہے اس کی یہاں سے اس یوجنہ کی شروعات کی گئی تو ایسے پوچھ لیں گرامین اندرہ رسوئی یوجنہ کی شروعات کہاں سے ہوئی کیا کہو گے جلائے سے جلائے کہاں پر ہے نوائی ٹونک میں پڑتا ہے اور گرامین اندرہ رسوئی یوجنہ کے تحت ایک ہزار گرامین اندرہ رسوئی شروع کی جائیں گے جس میں سے اسی سپٹمبر ماہ میں سپٹمبر ماہ میں کل چار سو اندرہ اندرہ رسوئی یوجنہ یہ شروع کر دی گی اور اگلے مہنے کتنی کی جائیں گی چھ سو ٹوٹل کتنی ہو جائیں گی ایک ہزار اندرہ رسوئی ہیں وہ اس یوجنہ کے تحت شروع کر دی جائیں گی اس میں بھی وہی آٹھ روپے میں بوجھن ملے گا اور سترہ روپے کی اندان راستی ہے وہ گورنمنٹ دوارہ اپلبد کروائی جائے گیا گورنمنٹ دوارہ دی جائے گی اسی میں پھر ایک اور نئی مہتوکون یوجنہ کی بات کرتے ہیں اور وہ یوجنہ ہوگی مکہ منتری یوہ سبل یوجنہ پہڑھیں مناؤ مکہ منتری مکہ منتری یوہ یوہ سبل یوجنہ مکہ منتری یوہ سبل مکہ منتری یوہ سبل یوجنہ اس سے لے کر بھی آپ سے بات کر سکتا ہے کہ یا اس کی شروعات کیا پوچھے گا اس کی شروعات کب ہوئی تو یہ تاریخیں جرور یاد رکھنی ایک پھروری ایک پھروری دو ہزار انیس سے لیکن یہی پہ یدی ایک جامنر کچھ آپ سے ایسے پوچھ لے کہ مکہ منتری یوہ سبل یوجنہ اس کی پھنے یا بول دے سنسو دیت سنسو دیت جو شروعات ہوئی وہ کب ہوئی تو اس کی پھنے یا سنسو دیت شروعات ہے وہ ایک جنوری دو ہزار بائیس سے یہ بھی دیان رکھنا ہے پرارمبک شروعات کا بولتی ایک پھروری دو ہزار انیس سے اور اس کی پھنے یا سنسو دیت شروعات کب ہوئی ایک جنوری دو ہزار بائیس سے اور یہ کس کے دورہ سنچالیت ہے کوشل روزگار ادھمیتہ بیبھاگ دورہ کس کے دورہ ادھمیتہ بیبھاگ دورہ سنچالیتے اس کے تحت کوئی بے روزگار بے روز بے روزگار یدھی کوئی پروس ہے پروس ہے تو اس کو چار ہزار روپے پرتیمہ ملیں یہ پہلے پہلے تین ہزار روپے تھی جتنے تین ہزار ان کو بڑھا کر کتنا کر دیا چار روزگار اس کے لئے کوئی مہیلہ یا کوئی دیویانگ ہے کوئی ہینڈی کیپٹ ہے دیویانگ ہے تو اس کو کتنے ملیں گے پہنٹ تاریس سو روپے پرتی ماہ ملیں گے یہ پہلے پہلے کتنے ملتے تھے پہتیس اور اس سے یوزنا کا پاتر ہے اس کی ایز کتنے ہونی چیئے تیس ورس تک کتنے تیس تیس ورس ایز بے روزگار ہونی چیئے کسی طرح کے پرائیویٹ یا گورنمنٹ سیکٹر میں وہ کاریے رہتے نہیں ہونا چیئے اس طرح کا جو بھی یوہ بے روزگار ہے اس کو سبل بنانے کے لئے اس کو یوکی برین کے لئے اس کو عارت سیوک دینے کے لئے گورنمنٹ دورہ یہ یوزنا سرو کی گئی ہے تو آج سپنے تین مہت پھون پلیکسپ یوزنا کی بات کی ہے باقی بات کریں گے نیکس کلاس میں تب تک کے لئے سبی کو نمشکار جے ہند جے بھارت